موسیقی ہندوستان کے سب سے مصروف اور کامیاب ترین حکیموں میں سے ایک آپ سب کے ہر دل عزیز جناب حکیم سلمان خان تور صاحب آئیے مل کر خوش آمدید کہتے ہیں پرتپا خیر مقدم حکیم صاحب تمام ناظرین کے طرف سے ہماری پوری ٹیم بھی آپ کو صبح خیر کہہ رہی ہے شکریہ جزاک اللہ صبح خیر ناظرین آغاز کرتے ہیں ایک چھوٹے سے قصے سے اور پھر انشاءاللہ حکیم صاحب کا خوبصورت کلام ایک بزرگ نے کہا ہے کہ فقیر وہ نہیں جس کا ہاتھ دنیا سے خالی ہو فقیر وہ ہے جس کا ہاتھ جس کا دل دنیا سے خالی ہو ایک فقیر تھا جو ایک درویش سے بہت عقیدت رکھتا تھا اور وہ اسے ملاقات کے لیے آیا جب ملاقات کے لیے آیا تو وہاں وہ جو اس نے منظر دیکھا اس سے وہ حیران رہ گیا دیکھا کہ وہ درویش ایک مخملی قالین پر بیٹھے ہوئے ہیں سر پر ذربفت کا سائبان ہے یعنی رشمی کپڑے کا ایک سائبان ہے جسے زمین میں سونے کی میخوں سے یعنی سونے کی کیلوں سے گاڑا گیا ہے یہ دیکھ کر وہ فق فقیر بے ساحت تچلا اٹھا اور کہنے لگا حضرت میں تو آپ سے بہت عقیدت رکھتا تھا اور آپ کے زود اور توقع کی بنا پر میں نے آپ سے بیعت کی تھی آپ سے میری عقیدت تھی آپ سے وابستگی تھی لیکن آج جو منظر دیکھ رہا ہوں سے میں دیکھ کا حیران ہوں یہ باتیں سن کر درویش نے کہا میں اسی وقت اٹھ کر تمہارے ساتھ چل دینے کو تیار ہوں سب چھوڑ دیتا ہوں اور یہ کہہ کر وہ اٹھ کرے ہوئے اور اس کے ساتھ چل پڑے انہوں نے اتنی بھی زحمت گوارہ نہیں کی کہ وہ ا چپلیں پہن لیتے کچھ دور آگے بڑھے تو فقیر کو یاد آیا کہ ارے میرا کاسا میرا پیالا جو ہے وہ تو آپ کی جھوپڑی میں ہی رہ گیا تو کہا کہ آپ یہ نہیں ٹھہری ہے رکی ہے میں ذرا اپنا پیالا لے کر آ جاؤں تو درویش نے کہا کہ دیکھو سونے کی کیلے ہیں لیکن وہ زمین میں گڑی ہیں میرے دل میں نہیں ٹھکی ہیں اور تم جو ہے ابھی تک اپنے پیالے سے جدائی جو ہے وہ برداشت نہیں کر پائے تم فوراں اسے لینے کے لیے دوڑ رہے ہو تو توقع وہ ہے جو کہ انس انسان علاق دنیا کے پر نہ کرتے ہوئے صرف اللہ کی ذات پر رکھے تو یہاں اس چھوٹے سا قصے سے ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے لیکن پانی جو ہے وہ کشتی کے اندر آتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے اور جب تک وہ پانی پر تیر رہی ہے تو کشتی کبھی ڈوبتی نہیں ہے دنیا سے وابستگی بندے کو رب سے دور کر دیتی ہے اہل دنیا سے بہت زیادہ تعلق بہت زیادہ رابطے اللہ سے دور کر دیتے ہیں وابستگی صرف اتنی ہو کہ جسم جہاں کا رشتہ برقرار رہے ہمارے رشتوں کے حقوق العباد برقرار رہے لیکن جو کامل وابستگی ہے وہ صرف اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے ہم چلتے ہیں حکیم صاحب کے پاس اور ان کا خوبصورت کلام غزل پیچ کرتا ہوں مطلع ارشادی علیہ حکیم صاحب جانے کیا ہو گیا اب جام کی پرواہ بھی نہیں جانے کیا ہو گیا اب جام کی پرواہ بھی نہیں آج کل گردش ایام کی پرواہ بھی نہیں بہت اندر آج کل گردش ایام کی پرواہ بھی نہیں ان کی باتوں کا اثر بھی نہیں ہوتا مجھ پر آج کل لذت دش ایام کی پرواہ بھی نہیں آج کل لذت دش ایام کی پرواہ بھی نہیں پہلے میں فکر بہت کرنے لگا تھا سب کی پہلے میں فکر بہت کرنے لگا تھا سب کی اب مجھے اپنی صبح شام کی پرواہ بھی نہیں کیا بات ہے کل صاحب اب مجھے اپنی صبح شام کی پرواہ بھی نہیں اب مجھے اپنی صبح شام کی پرواہ بھی نہیں اور ٹوٹ جاتا ہوں میں حالات سے لڑتے لڑتے ٹوٹ جاتا ہوں میں حالات سے لڑتے لڑتے تھک بھی جاتا ہوں تو آرام کی پرواہ بھی نہیں ایک بار پھر ذہنبت فرمائے حکیم صاحب یہ شیر بہت ہندہ ہے مجھے پتا تھا آپ کو یہ پسند آئے گا ٹوٹ جاتا ہوں میں حالات سے لڑتے لڑتے تھک بھی جاتا ہوں تو آرام کی پرواہ بھی نہیں اب نہیں شیخ و برحمن میں سمجھ اب نہیں شیخ و برحمن میں مجھے دلچسپی اب نہیں شیخ و برحمن میں مجھے دلچسپی میں قدے کی مجھے اسنام کی پرواہ بھی نہیں بہت کیا کہیں مجھے اسنام کی پرواہ بھی نہیں اور تور تقتے ہیں مجھے حد نظر تک لیکن تور تکتے ہیں مجھے حد نظر تک لیکن ان دریچوں کی مجھے بام کی پرواہ بھی نہیں بہت اندر حقین صاحب ان دریچوں کی مجھے بام کی پرواہ بھی نہیں جانے کیا ہو گیا اب جام کی پرواہ بھی نہیں بہت شکریہ مقتہ لا جواب ہے مقتہ بہت خوبصورت ہے حقین صاحب بہت شکریہ کبھی کبھی میرا قصہ اور آپ کے غزل کے بہت سارے اشاعر ایک دوسرے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے منسلک اور مربوط ہیں ابھی جیسے قصہ سنایا کہ واقعی اس دنیا سے اگر ہم لو لگا لیں دنیا والوں سے دل لگا بیٹھیں تو شاید ہم رب سے دور ہو جاتے ہیں ٹھوکر لگتی ہے بہت زور سے حالات سے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو قریب کرنا چاہتا ہے تو اسے آزمائشوں میں ڈالتا ہے اسے ٹھوکریں لگتی ہیں اس کا وجود پارا پارا ہوتا ہے اس کی روح کرچی کرچی ہوتی ہے اور ایسی صورت میں اپنے ٹوٹے پھوٹے وجود کے ساتھ جب وہ اپنے رب کے حضور جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ میرے بندے یہ تجھے اپنے قریب کرنے کا طریقہ تھا یہ تجھے اپنے پاس لانے کا طریقہ تھا تو یہ جو ٹھوکریں ہیں یہ دکھ درد ہیں تکلیفیں ہیں آزمائشیں ہیں بڑی قیمتی ہیں بڑی قیمتی ہیں کتنا ضروری ہے حکیم صاحب ایک بندے کو رب سے جوڑنے کے لیے میں تو اکثر کہتا ہی ہوں کہ یہ تکلیف اور یہ پریشانیاں جو ہیں انسان کی تربیت ہیں یہ حکارتیں یہ تضلیل اگر نہیں ہوتی تو میں اپنے آپ کو کبھی کامیاب نہ سمجھتا میری کامیابی ساری اسی تحقیل میں اسی تضلیل میں انہی ٹھوکروں میں انہی پریشانیوں میں انہی مسئیبتوں میں اور انہی سے نکل کر آئی ہے جتنا بھی میں کامیاب ہوں تھوڑا بہت میری رسائی ہے عوام تک یہ بغیر تکالیف کے ناممکن لگتا ہے میرے رب کا بڑا بڑی مہربانی کہ اس نے مجھے ان سب سے وابستہ کیا اور میں سب کے دکھ دت کو سمجھا میں آج جو کی چھوں اللہ کی مدد اور اپنی تحقیل اور ذلت اور ناکامی اور رسوائی اور لذت دشنام کا اکثر میں ذکر کرتا ہوں تقریباً ہر غزل میں ہی تو وہ لذت دشنام جو ہے وہ میرا سرمایہ ہے آپ جانتے ہیں کہ بہت کچھ آپ مجھ سے واقعی بھی ہیں ملکو لکیم صاحب واقعی جو چلا گیا اس کا غم نہیں جو پاس ہے وہ کسی سے کم نہیں ہمیشہ خوش رہنا چاہیے راضی رہنا چاہیے اللہ کی رضا میں راضی اس کی مرضی میں اپنی ذات کو زم کر دو پھر رب ملتا ہے کسی نہ کسی مرحلے پر کسی نہ کسی صورت میں کچھ تو رسائی ہو جاتی ہے حکیم صاحب میری ہم نام ہیں ان دور سے جی شکفتہ صاحب بتائی کیا سوال ہے السلام علیکم علیکم السلام آپ لوگوں کے رہنمائی کا بہت شکریہ حکیم صاحب پر سر تو ایسے ہوتے ہیں کہ بس دل پر چھو جانے والے ہوتے ہیں میرا سوال یہ ہے حکیم صاحب سے کہ ایک بزرگ خواتین ہیں ان کے گھٹنم سوجن ہے ایک پیر میں تو انہیں کیا گون شیعہ دے سکتے ہیں یہ پوچھنا تھا بہتر جی حکیم صاحب جی ہاں ضرور دے سکتے ہیں آدھا گرام اس کی مقدار ہے ایک وقت میں اور دو وقت دے سکتے ہیں کھانے کے بعد کم چربی کے دوسرے دینا بہتر ہے اور ان خاتون کو آپ ضرور دے سکتے ہیں کسی بھی بالک شخص کو یعنی جو بارہ سال سے بڑا ہو اس کو آدھا گرام خوراک ایک بار یا دو بار دے سکتے ہیں یہ دنیا کی سب سے بہترین میری تجربے میں رو مائٹریل ہے کچھی دوا ہے اگر اصلی مل گئی تو فائدہ ہونا ممکن ہے دیاوٹی جی استقبال بہن فرمائیے سلام علیکم بہن علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی دیاوٹی جی سلام علیکم بھائی صاحب والے سلام جیتی رہیے خوش رہیے آباد رہیے آمین آمین ہمارے لئے دعا کیا کریے خوش آمدی ہاں دعا کرتی ہوں بھائی صاحب اور یہ بہن بھی بہت اچھی لگتی ہے میں تو یہ نو بجے آپ تیٹی ان کو بھی سنتی تھی ان کے ساتھ ان کی پوری وہ پوچھنا تا تیٹی ایک دن توقع کہ بھائی صاحب کب آئیں گے تو کچھ نے پوچھ لیا تو پھر میرا سنتوش کی ہوئی کہ ہاں میرا جباب مجھے مل گیا مطلب دل سے چاہتے ہیں تو وہ جباب دوسروں کے پتھی مل جاتا ہے جی دیا ودی جی بتائیں کوئی سوال بھی ہے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں ہاں ایک سوال بھی ہے بھائی صاحب پوچھنا چاہتی ہوں کی جو ہے پنتالیس سال کی لیڈی جو ہے بھائی تو گٹھیا بھائی سے ٹھیک ہوگی ان کو تو کافی آرام ہو گیا مطلب دل سے ٹھیک ہوگی گٹھیا بھائی اور ایک لیڈی جو اور کنپ ہونا ہے تھا میرے پاس ان کو جو ہے نا گٹھیا بھائی کافی سال لوٹی ہے تو ان کو بھی گوند سیا بٹایا ہے میں نے اور جتو ان کا نمک دان سے ٹھیک ہوگی تو جلدی آرام ہو جاگا سال لوٹی ہے تو یہ نکسہ سے ہی بتایا ہے یہ بھی بتانا اور بھائی صاحب میں بھی کچھ بہرنا چاکتی ہوں مہلت سیڈیوں کی طرح ہوتی ہے اور بھاگیا لپ کی طرح کسی سمیں لپ تو بند ہو جاتی ہے لیکن سیڈیاں ہمیشہ ہوتائی کی طرف لے کے جاتی ہے اور میرے بھائی کو ہمیشہ بگوان اچھا رکھے ہوتائی کی طرف لے کے جائے ہماری دعا تھا ہمیشہ ساتھ ہے اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اپنے بھائی سے بہن سے بات کر کے اتنی خوشی ملتی ہے نا بہت خوشی بہت زیادہ بہت اچھی بہت انمول ہیں آپ دیاوتی جی بہت انمول ہیں سلامت رہیے تھوڑا سا انتظار شہناز صاحب سے بات کر رہے ہیں جی بتائیے کیا سوال ہے وعلیコم السلام ہاں ساکم صاحب نے بتایا تھا ہفیستان امنا و علفی ہفیستان جو ہے وہ باریک پسینا نہیں ہو رہا ڈرہ نہیں ہوتا رہا ہے مرے چار سوال ہیں دوسرا سوال یہ سوال آپ نے بہت اچھا کیا ٹھیک ہے تیسرا سوال ٹھیک ہے چوتھا سوال چوتھا سوال کیکمبر اور oni ٹھیک ہے بیٹروٹ بیٹروٹ اور حکم صاحب نے بتایا تھا کہ آنکھوں کی روشنی کے لیے مورنگا کا گون اور سوپ کا پانی لیکن وہ ہمکو تھنڈا ہو رہا ہے تو اس کی جگہ کیا لے ٹھیک ہے مورنگا کی گون کے ساتھ گاجر بھی بتایا تھا گاجر کا جوس اور مورنگا کا گون لیکن گاجر سیزن میں ہی ملتی ہے تو آپ بتائیے کیا لینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چکندر کی تاثیر گرم ہے اور دستاور ہے یہ یعنی پیٹ بھی اچھا رکھتا ہے اور جب اسے استعمال کریں تو یاد رکھیں کہ جب آپ اسے کسرس سے استعمال کرتے ہیں تو ہماری لیٹین اور پشاب دونوں سرخ قسم کے آنے لگتے ہیں تو اس سے گھبرائیں نہیں وہ اس میں اس قدر سرخی ہے کہ وہ ہمارے پشاب کو بھی لال کر دیتی ہے تو اس سے گھبرائیں نہیں لیکن یہ گرم تاثیر کا ہوتا ہے اور کسی کو بھی کوئی نسخہ اگر تھنڈا پڑے جیسے آپ نے سوال کیا ہے تو اس میں ادرک کا ایک دو چمچ جوس ملا لیں جیسے گاجر کے جوس میں یا سونف کے جوس میں اگر ایک چمچ ادرک کا جوس ملا لیں یا دو چمچ چھوٹے چاہے کے چمچ تو وہ اپنی تاثیر میں دل دیتا ہے پھر آپ آسانی سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور کیا سوال ہے اور ان کا سوال یہ ہے کہ شہد اور گھی بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ یہ دونوں چیزیں استعمال اگر ساتھ کی جائیں تو شہد کچھ زہریلہ اثر پیدا ہو جاتا ہے ایک ساتھ یوز نہیں کرنا چاہیے کیا یہ درست ہے حکیم صاحب کبھی ہمیں بھی یہی تربیت دی جاتی تھی کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ استعمال نہیں کر سکتے لیکن بدلتے دور میں نہ شہد اصلی رہا اور نہ کھی اصلی رہا آج کل لوگ بھڑا لے سے استعمال کرتے ہیں کچھ نقصان ہوتا نہیں میں نے تو دیکھا نہیں اگر اصلی مل جائیں تو فاصلے سے استعمال کرنا چاہیے سپستان جو ہوتا ہے اسے باریک کیسے کریں سفوف بنانا ہے اس کا سپستان دراصل باریک ہو جاتا ہے لیکن شاید انناب ان سے باریک نہیں ہو رہا انناب جتنا بھی باریک کر سکے کرنے لیکن اس کی گھٹلی نکال کے پھینک دیں وہ جو لال قسم کا ہے وہ انناب ہے وہ ذرا مشکل سے ہوتا ہے تھوڑا موٹا بھی رہے گا تو کوئی بات نہیں اور جو چیز باریک ہو جائے اسے باریک کر لیجے باریک ہو جاتی ہے اور وہ بھی باریک ہو جاتی ہے جو پیپلے ہیں تو انہیں الگ الگ کر کے باریک کریں پھر ملا دیں اور تھوڑا موٹا بھی رہ جائیں گے تو کوئی بات نہیں آپ کو فائدہ بمکین ہے دو سال کا بچہ ہے دو چھوڑانا ہے وہ چھوڑنے کو تیار نہیں بڑے مزے کی چائے پی رہا ہوں میں اکیلے 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 اکیم صاحب دیچارہ کہ آپ کو بھی پیش کر جائیں لیکن آپ نویڈا میں ہیں اور میں دوسرے سٹوڈیو میں ہوں اور ذائقے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بچے تو بھولے بھالے ہوتے ہیں وہ میری بہو کا دودھ میں چھوڑتی تھی میری پوتی تو میری بیوی نے کہا کہ کیسے چھوڑائیں تو ایک آتا ہے ایلوہ ایک آتی ہے رسوت دو چیزیں ہیں کڑوی ہیں کافی یہ رسوت مل جائے اسے رسونتی کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں یا رسوت اس کا ذرا سا ذرا سا اس کا انصر خواتین کے پستان پر لگا دیتے ہیں اور پھر بچے کو دودھ پلاتے ہیں تو وہ ایسے بنا کے ہٹ جاتا ہے جب بھی وہ دودھ مانگے تو وہ رسوت وہ لگا لیتے ہیں پستان پر یعنی دودھ پر اور پہلے تو وہ افیم لگاتے تھے یعنی افیم لگاتے تھے لیکن اب اس پر بین ہے وہ ملنے پائے گی تو رسوت آسانی سے مل جاتی ہے جسے رسونتی کہتے ہیں جو بھی آپ انہیں دودھ پلائیں تو اس پر ذرا سی رسوت لگا لیا کریں تو وہ بچہ پھر اپنا پر چھوڑ دیتا ہے بہت برا لگتا ہے بہت پریشان ہو جاتا ہے لیکن دودھ چھڑانے کا واحد طریقہ یہ ہے آپ لگائیں گے تو انشاءاللہ بچہ اس سے متنفر ہو جائے گا دو کولرز ہیں شبانہ قنوچ سے سیمہ بریلی سے دیواتی جی آپ کے سوال کے لیے تھوڑا سا انتظار شبانہ صاحبہ بتائیے کیا سوال ہے السلام علیکم علیکم السلام باجی آپ کی قصے دواقم بہت اچھے ہوتے ہیں شکریہ بہن ذرہ نوازی اور کیا نا حکیم صاحب کی رہنمائے دماثہ اللہ حکیم صاحب کی طبیعت اب ٹھیک ہے حلو جی حکیم صاحب آپ کی طبیعت کے بارے میں دریافت کر رہی ہیں بہن ہاں ماشاءاللہ ٹھیک ہوتا جا رہا ہوں حالانکہ میں ابھی اس لائک نہیں ہوں کہ شوٹ کر سکوں لیکن شاگفتہ نے مجھے کہا کہ میرے دوسرے پروگرام میں آپ کو بہت لوگ پوچھ رہے ہیں اگر ممکن ہو تو کم از کم ایک دو پروگرام کر لیا کریے اور یہ آپ لوگوں کا التماس تھا تو میں حاضر ہونے لگا ہوں کچھ کمیں بیشی اگر مجھے بھی بہت ہے کہ آپ سے میری بات ہو سکے اور ہمیں ایک تین سوال ہے پہلا پہلا جو میرے سورج ان کی کندے میں درد ہے بجان اٹھانے سے درد آگیا انہیں گیس پروبلم بھی پہلے رہ چکی ہے اور ان کی نسوں میں بھی کھچا رہتا ہے جس بجے سے درد رہتا ہے اور ہی اس کے لئے پاپا خود کردے ہیں اور دین میں پیٹ میں اور میرے پاپا کی اشنگ خود کردئے رہن کی درد پھر سکتا ہے اس طرح ہانے والد آگیا تو وہ تو لے آئے لیکن آپ نے سکتا ہے یہ ساٹھ چاہتر سال تکی پیس اٹھال کی ہوگی اور بیتا سوال یہ ہے کہ آٹھ میں جن پہلے مجھے دھیا کیا دھا سمید کیا دھیا دھا سمید اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے دوا لیلی سب کچھ رہا ہے بہت سیاراتوں میں لگ رہا ہے اور میرے کی اٹھ میں سوژن ہے بہت ٹھیک تھوڑا سا انتظار ایک بات اول سن لیجی ہے سنائیے میری بچے دانی میں سوژن آگئی ہے اس کے لیے میں کیا کروں میں پچھا کرنا چاہتی ہوں بہن آپ کا یہ سوال نہیں پہنچا میری بچے دانی میں سوژن آگئی ہے سوژن ٹھیک اللہ شکھا دے بہت سوژن آگئی ہے ٹھیک تھوڑا سا انتظار سیما فون لائن پر موجود ہیں آپ جی جی استقبال ہے آپ کا فرمائی کیا سوال ہے اسلام علیکم با جی علیکم السلام و علیہ السلام با جی میری دو سوال ہیں پہلا با جی ہمارا یہ حفظیت جو ہمیں خراب ایٹھا ہے اور قبضیت رہتی ہے یا لوز موشنز ہوتے آپ کو ہمیں ہمیں لوس موشن تو نہیں رہتا لیکن کئی بات پہلے سکلی جانا پڑتا ہے ٹھیک ہے جی اور ہمارے بال بھی بہت زیادہ ٹوٹے ہوئے ہیں بہت بھی رہے ہیں اور بالوں میں سکر میں ڈینکر کی بہت رہتا ہے ٹھیک ہے جی حکم صاحب اور دوسرا سلام ایک اور ہے با جی ہاں ہمارا بھائی ہے چورہ سال کا لغز ہاں ایک دو بھکت بھی بھی لہ کر دیتا ہے آپ کو اور دن میں اگر اس کو نہنا تو نفات نہیں رہتا تھا اس کو دن میں بھی جھتے ہوئے بھی پشاپ کے کپرے آ رہتے ہیں ٹھیک ہے جی حکم صاحب یہ دو سوالوں ٹھیک ہے سنیئے اپنے سوالوں کے جوابات لیجئے جی حکم صاحب بچہ غور سے سنیئے یہ عمر میں یونانی طور پر بچے بالک ہو جاتے ہیں اور راج کا ماحول بھی ایسا ہے اس کی وجہ سے بہت آسانی سے ہی ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن صحیح علاج ملنا چاہیے اور یہ تو اچھا ہے کہ بھائی نے آپ سے اپنا مرض شیئر کر لیا نہیں تو بچے یا بچیاں کو یہ پریشانی ہوتی ہے ان دونوں کے لیے یہ نسخہ ہے اور بیشتر جو ماحول ہو گیا اس کے حساب سے سفید پانی کترے وائٹ ڈسچارج اور ترہ ترہ کے پریشانیاں ہوتی ہیں لیکن ایک ایسا بھی نسخہ ہے جو ان سب کو ایک دم جام کر دیتا ہے چاہے احتلام ہو چاہے وائٹ ڈسچارج ہو یہ لکھ لیں آپ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی بچے کے یا بڑے کے کام آ سکتا ہے کترے کی شکایت ہو یا کچھ بھی ہو دیکھیں ایک چھٹکی آپ کو لینا ہے ایک چیز آتی ہے گون چل غوزہ چل غوزے کا گون اصلی لینا ضروری ہے ایک چھٹکی یہ راو میٹرین ہے ایک چھٹکی دودھ میں ملا دیں اور ایک چمچ ایساب گول کی بھوسی بھوسی ایساب گول یا ایساب گول کی بھوسی یا ست ایساب گول کہتے ہیں یہ ایک چمچ دودھ میں ملا کر رات کے وقت بھائی ہو یا کوئی بھی ہو پھلا دیا کریں اس سے ان کا یہ پریشانیہ اچھی ہونا ممکن ہے اور دوسرا سوال بتائیے ان کو کامل جیسے کہتے ہیں استفراغ نہیں ہو پاتا پیٹ جو ہے وہ ساف نہیں رہتا ہے حکیم صاحب یہ ساف سوٹ زیرہ اجوائن دھنیا اور میتھی کا دانا یہ چیزیں سو سو گرام خریدیں ایک بار اور بول دیتا ہوں اور دیکھیں یہ نسخے جات میں بتاتا ہوں تو ہو سکتا ان نہیں لکھ پاتے ہوں حالانکہ میں بہت ٹھہرا ہوں سے بتاتا ہوں اور یہ پروگرام جو بھی ہمارے نشر ہو رہا ہے ہم لائیو جڑے ہوئے ہیں تو یہ راہ نجات کے نام سے یوٹیوب پر آ جاتا ہے تو آپ اپنی بات کو دوبارہ سننے کے لئے یہ پورا پروگرام بھی دوبارہ دیکھنے کے لئے راہ نجات نام سے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں تو کسی کا سوال رہ جائے اور بعد میں ملامت نہ کریں اس لئے بتا رہا ہوں تو سانف سوٹ زیرہ اجوائن دھنیا مہتی چھے چیزیں سو سو گرام لے کر پورڈر بنا کے گھر میں رکھا کریں اور ایک آتا ہے نمک زیتون ایک چھٹکی دو گلاس پانی میں ڈالیں اور مکس کر لیں اور ایک چمچ یہ چھے چیزوں کا سفوف کھائیں اور یہ پانی پی لیں جن میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ آپ کے پیٹ کے سارے معاملات جیسے باوہ سیر ایسی ڈی ٹی انفیکشن سکین پابلم کٹنی پابلم لیور پابلم اور مہاسوں کی پریشانی یہ سب یکسا کام کرتا ہے سب امراض پر یہ نسکا اب لوگ گھر میں رکھنے لگے ہیں آپ بھی رکھا کریے انشاءاللہ فائدہ بھوم کی دیوانا صاحبہ آپ کا بھی اور دیابتی جی آپ کا بھی کنناٹک سے ایک کولر ہیں ہمارے ساتھ اپنا سوال درج کرا دیں وہ کولر جو کنناٹک سے فون لائن پر موجود ہیں اپنا سوال بتائیے ہلو حلو ب organised اسلاو علیکم جی و علیکم اسلام فرمائی بہن بازی ہمیں حاکم ساب کو دیکھتا رہا خوش خوش آئیے بازی کاش ہمیں بھطے تو یہ 관리 جائے دیسٹر پی رہتے حاکم ساب بڑی امت طرق حاکم ساب ہمارے بویا آئے حاکم ساب کا ہوا ساتھ دیکھتا رہا بازی مدی اور ایک میرا ساب او ڈو سوال بازی میرے شوہر وہ چھے چیزوں کا سفوز بنائی ہیں وہ ایسا تکھا تو نمک بلک آنے میں پینا ہے دوسرا سوال ہے میرے شوہر کو ناکم نکالتے ہوئے خطر وزراب باگو میں کچھ لگ جایا تو اسے ایک دم پورا پرس ہو گیا باگو درد دوکٹر کی دوا چالوں ہے پھر بھی کم نہیں ہو رہا ہے باگو تو اسے کیا کرنا باگو اگر حکم صاحب کو جلے پیچھے میں اور باگو حکم صاحب کون بھی کیا بھی بولنے باگو حکم صاحب پر آنا نہیں چھوڑے دو لوگ بولے حکم صاحب کو ہمنا بھی اچھا میں لگا حکم صاحب ریٹائرمنٹ لینا ایسا ویسا ہمنا اچھا میں لگا حکم صاحب دوسے آتے ہیں ٹیزی پر انہوں نے بسکراتے بات کرتے ہیں باگو ہمنا چھا لگتا ہے حکم صاحب کو دیکھ کر حکم صاحب کا شکریہ باگو حکم صاحب کیسکتے اچھی سی شہرہ حکم صاحب کیسکتے ہیں ہمیں حکم صاحب اچھی بیماری سے انہوں نے کیا حکم صاحب وہ نہیں معلوم ہوا مگر بتائیں نہیں وہ چکے یہ ہوا تھا بولتے بولے حکم صاحب انہوں نے حکم صاحب کیا ہے حکم صاحب باگو ہمیں تفصیل سے بتانے ٹھیک ہے بہن حکم صاحب کا ایک بار پھر والے ہانے اس تو اقمال حکم صاحب تمام باتیں سن رہے ہیں آپ کا خیر مختب ہے حکم صاحب سلطانہ صاحب کا سوال لیتے ہیں پھر بہن آپ کے سوالات کی طرف آئیں گے جی بتائیں کیا سوال ہے آپ کا اسلام علیکم علیکم السلام جی بہن کیسے ہیں آپ دونوں الحمدللہ شکر خدا کا بہت بے سبری سے انتظار تھا مجھے اس دن کا بہت بے سینی سے انتظار تھا مجھے اس دن کا سلامت رہی ہے ذرہ نوازی آپ کے سلطانہ ذرہ نوازی جی ایسا لگ رہا تھا آپ دونوں کا پروگرام کیا رکھا جیسے دنیا رک گئی ہو ہر دن اس پروگرام کو ٹی وی کھولتی تھی سوچتی تھی حالق میں جو معلوم تھا نہیں آئے گا پچھلے پروگرام ہی چل رہے ہیں لیکن پھر بھی امید پہ دنیا قیام ہے اور دیکھ لیتی تھی ریپیٹ شو لیکن نظریں آپ دونوں کو ڈھونٹی تھی کہاں چلے گئے لیکن اللہ کا بہت بڑا کرنج اللہ تعالی نے آج ہی دن دکھایا آپ دونوں سامنے ہیں کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ جو پاس ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے ہمارے پاس محبتوں کا بڑا انمول سرمایہ ہے حکیم صاحب ماشاء اللہ آپ کے تو فعل میں یہ محبتیں میرے پاس بھی میری جھولی میں بھی سما جاتی ہیں اس لائق تو نہیں ہوں بلکہ بھگو دیتے ہیں ہمارے کالرز رولا دیتے ہیں آپ سب اپنی محبتوں سے بڑا مس کر رہی تھی میں آپ دونوں کو اس پروگرام کو آپ دونوں کو بہت مس کر رہی تھی لیکن اللہ کا بہت لاکھ لاکھ بات شکر ہے اس کا بڑا کرم ہے بڑا رحم ہے کہ جس دن کا انسطار تھا اللہ نے وہ دن دکھا دیا اور اللہ نے اتنا دیکھ کیا ہے آپ کو جو رہ گیا ہے انشاءاللہ وہ بھی جلدی ٹھیک ہو جائے گا آپ تو ایسا ہے جیسے پلکوں کی سنیاں رہ گئیں وہ بھی نکل جائیں گی انشاءاللہ بلکل آپ صحت مند ہو جائیں گے اللہ بہت بڑا ہے تمام لوگوں کے لیے تمام کائنات کے لیے آپ کیا کیا کرتے ہیں دعائیں بھی کرتے ہیں اپنے نسخے بھی بتاتے ہیں بے لاؤس محبت کرتے ہیں لوگوں کا علاج کرتے ہیں تو آپ کو کیسے کچھ ہو سکتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا بس اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش پہ لیاتا بیچ بیچ میں وہی آپ کے ساتھ دی ہوا بہت دعائیں ہیں آپ کے ساتھ ہزاروں لوگوں کی کروڑوں لوگوں کی دعائیں ہیں اور میں تو اپنے دعائوں کے بارے میں بتائی ہی نہیں سکتی یہ سوید لیجے آج کن روزے رکھ رہی ہوں میں اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں اللہ نے یہ دن لکھایا بڑی خوشی ہے مجھے اور میں سوچتی کہ آپ سامنے ہوگے تو میں یہ کہوں گی وہ کہوں گی لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے جب زیادہ بڑی خوشی ملتی ہے تو انسان سب کچھ بھول جاتا ہے وہ ہی شہداد میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے باتیں تو بہت سی ہیں انشاءاللہ آپ لوگ ٹھیک رہیں میں پھر کروں گی اور میرے دو سوال ہیں اس وقت ایک تو میری آدھاچ بہت ویک ہو گئی ہے سمجھ میں نیارہ کیا بات ہے دوسرا سوال سوال سوٹا میں اپنی آدھاچ کو کبر کروں اتنا ہی بھول جاتی ہوں اور دوسری چیز یہ کہ آئی شاہد بھی میری بہت بھیک ہو رہی ہے آپ کی عمر کیا ہے سلطانہ آپ کی عمر کیا ہے میری فورٹی سکس ہے اللہ آپ کو بے حساب خوشیاں دے سہت سلام دے دے کچھ اور بھی کہنا چاہ رہی ہے سلطانہ اور ہاں ایک بات اور میری چھوٹے بھائی کا آپریشن ہوا تھا ابھی پچھلے قریب ایک سال سے اس کو یورین میں ٹرابلم تھی جب بھی یورین کے لیے ٹوائلیرز جاتا تھا تو بڑی جلن کے ساتھ اس کو پشاپ آتا تھا اور پشاپ بھی کلر بدلتا جا رہا تھا پیلہ آنے لگا تھا پھر الٹرساؤن وائرہ کرایا ٹیسٹ کرائے ڈاکٹر نے کہا کہ وہ شاید مسان میں غدود کہتی ہیں وہ ہے آپریشن کرنا پڑے گا فوراں انہوں نے آپریٹ کر دیا اور آپریٹ کرنے کے بعد بھی آج بھی اس کے تکلیف ایسی بنی ہوئی ہے جلن ہے اس کے بہت زیادہ اب پتہ نہیں کونسی میڈیشن وہ چلا رہے ہیں پشاپ کا کلر بلکل رہے دارا ہے حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اس طرح کی میڈیشن دے رہے ہیں کہ یورین کا کلر چینج ہو جائے گا تو آپ گھفرانا مات مگر یہ جو الپیٹک ڈاکٹر ہیں میری سمجھ میں ان کا علاج بلکل نہیں آتا اور اس کو ابھی جلن برابر ہے پشاپ کرنے میں اور یورین کا کلر بھی جو ہے وہ وہ تو چینج ہی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے بہتر آپ چاہیں تو یہ باتیں نوٹ کر لیں ریکارڈ کر لیں ہم آپ کے سوالات فوری طور پر لے رہے ہیں جی حکیم صاحب پہلے تو بھائی کا جو مسئلہ ہے یہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے اس کے بارے میں آپ کی رہنمائی چاہیے سلطانہ اور بہت سے میرے ناظرین ایسے ہیں میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ مستقل میرے دعا کر رہے تھے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو روز آنا صدقہ کرتے تھے کچھ لوگوں نے نوافر پڑے اور کچھ لوگ نے روزے رکھ کر بھی اللہ کا شکر ادا کیا میں بہت خوش نصیب ہوں کہ لوگ مجھے اس درجہ چاہتے ہیں بہت شکریہ بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ بہت چھوٹا لفظ ہو جائے گا جزاک اللہ ہی کافی ہے شاید اپنا خیال لکھا کریے اور میں بھی آپ کے لئے دعا گو ہوں ابھی علیل ہوں لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ میں شوٹ کرنے لگوں میرا دماغ اور ہو جائے میرا دل اور ہو جائے کبھی شوٹ پر نہ آسکوں تو معاف فرمائیے بھائی کے لئے آپریشن کرا دیا آپریشن بھی ضروری نہیں تھا شاید ہمارا آپ کا رابطہ نہیں ہوا اور ابھی بھی وہ اچھے ہو سکتے ہیں ایک چھٹکی نمک سیتون اور ایک چھٹکی گونچل گوزہ کھا لیں اور دو گلاس پانی پی لیں روزانہ دو بار یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دو گلاس پانی میں نمک زیتون میں لالیں ایک چھٹکی اور ایک چھٹکی گونچل گوزہ کھا لیں اور یہ پانی پی لیں دن میں ایک بار یا دو بار بس کافی ہونا چاہیے آپ کے بھائی کے لئے اور کیا سوال تھا ان کا یاد داشت کمزور ہو رہی ہے ساتھ ساتھ آئی سائٹ کا بھی پرابلم ہے وہ بھی کمزور ہو رہی ہے کسی شاعر نے کہا ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا تو کبھی کبھی حافظہ جانا بھی فائدے میں ہوتا ہے لیکن اس کا علاج بھی ہے آمولہ آمولہ کا پاڈر یا آمولہ سکاول ہے آمولہ دھنیا یہ دو چیزیں آمولہ دھنیا پاڈر بنا لیں اور اس کا ادھا یا ایک چمز کھائیں نمک زیتون کے ساتھ روزانہ ایک بار یا دو بار نمک زیتون کی تعداد ایک چھٹکی ہی رہے گی انشاءاللہ آپ کا دماغ اور آپ متحرک ہو سکتے ہیں آئی سائٹ کے لیے بھی یہی نسخہ ہے حکیم صاحب یہ ہاں ان کی آئی سائٹ کے لیے ان کی دماغ کی توانائی کے لیے اور حافظے کے لیے انشاءاللہ بہتر کامیاب نسخہ ثابت ہوگا انشاءاللہ دیہاواتی جی نے دریافت کیا ہے کہ جنہیں انہوں نے وہ مشورہ دیا ہے کہ گھٹیا کی پریشانی ہے نمک زیتون کو کس چیز میں استعمال کرنا ہے ملا کر یہ آپ بتائیں گے حکیم صاحب کالی گونسیا میں کیا درست ہے ہاں گونسیا آدھا گرام اور آدھا چمچ ہلکا سا بھنا ہوا السی کا پاورڈر اور ایک چھٹکی نمک زیتون پانی میں ملا کے اس سے کھایا کریں اور دن میں دو بار کھانے کے بعد یہ خوراک لی جائے تو گھٹیا روگ میں بھی فائدہ ہونا ممکن ہے شبانہ صاحبہ کے سوالات شوہر کی کمر میں بہت تکلیف ہے درد ہے اور ساتھ ساتھ انہیں نسوں میں بھی کھچاؤ ہے اس کے لیے کیا کریں دنیا میں ایک ایسا رو میٹیریل جس کا میں بارہا ذکر کرتا ہوں اگر اصلی مل جائے تو چاہے کمر میں درد ہو چاہے نسوں میں کھچاؤ ہو چاہے مانڈری میں درد ہو بس آدھ آدھ گرام گون سیاہ اصلی یاد رکھیں اصلی شرط ہے لوگ اس کے عوض میں ایلوہ دے دیتے ہیں یا کچھ اور اس سے ملتا جلتا گون دے دیتے ہیں گون سیاہ اصلی جس شخص کو ملے اس کو فائدہ ہونا ممکن ہے کہیں کبھی درد ہو آدھا گرام اس کی خوراک ہے ناشتے کے بعد پانی یا دوسرے لینا بہتر ہے اور دن میں دو خوراک لے سکتے ہیں پانچے گھنٹے کے فرق سے انشاءاللہ آپ کے خوابین کو فائدہ ممکن ہے جی آپ کے دو سوالات تھوڑی در کے لیے روک رہے ہیں ہم شبانہ دو گولرز ہیں ہمارے ساتھ بریلی سے احسن صاحب اور اڑیسا سے ایک بہن ہے وہ بھائی احسن بھائی آپ سوال بتائیے پہلے اپنا اسلام علیکم ہمارے کم احسن صاحب جی میرا ایک جہا دھیان نہیں لگ پاتا ہے اگر آزان آزان کا جواب دیتا ہوں تو دھیان کئی اور چلا جاتا ہے کہیں بھی ایک جہا نہیں لگ پاتا ہے اسکرین ٹائم پہ زیادہ ہونے سے یہ پروبلم ہو گئی ہے اور درائی آئیس کی بھی پروبلم ہے پانی بھی آتا ہے آپ کے عمر کیا ہے حسن اٹھارہ ساتھ ٹھیک جی اکیم صاحب گاجر کا گاجر لیجئے اور اس کا جوس ایک گلاس اس میں کون مورنگا سفید ایک گرام پورے دن میں ایک بار پی لیا کریں اور یہ آنکھوں اور دماغ کے لیے ہے حافظے کے لیے ہے اور اگر شیطان بہکاتا ہے یہ فطری عمل ہے شیطان کے بہکانے کے باوجود ہم چاہے نماز کا معاملہ ہو چاہے ازان کا ذواب دینے کا معاملہ ہو پھر بھی ہم بار بار اس طرف راگی کو جس کو اللہ پسند کرتا ہے یہی پیمانہ ہے شیطان کو بار بار مسترد کر کے اللہ کی طرف جانا ایسا ہوتا ہے نماز پڑھتے میں بھی ایسا شیطان بہکاتا ہی ہے یہ دور بہت الگ الگ وقت ہے یہ الگ دور ہے اس کا جو سواب بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ شیطان کا فتنہ چتنا زیادہ ہو اتنا ہی ہمارے درجات اور ہمارے سواب کا تعلق گہرہ ہوتا جاتا ہے آپ فکر نہ کریں اپنی کوشش پوری کریں اللہ آپ کو ضرور مغفرت کرے گا دنیا اور آخرت میں کامیابی اللہ کا کام ہے ہماری کام ہے نیت اور کوشش بار بار کرنا جی انشاءاللہ اوڈیسا سے جو بہن فور لائن پر موجود ہے سوال بتائیے جی گلنارا بی بی بول رہے ہیں جی گلنارا صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے مبادی اسلام علیکم حاکم صاحب کو بھی اسلام علیکم مبادی اسلام علیکم میں ایک سال پر حاکم صاحب سے بات کرنے کیلئے اتنا کوشش کر رہی تھی آج کھون لگیا میری نصیر ہے اللہ دن بھی کال کری رہی تو دعائی میں تھے پڑھ کے ان کے لئے دعا کرے کہ وہ اتنا شب کا بھلا کرتے ہیں اوپر والا ان کی بھلا کرتے ہیں وہ ہم رہے ماما کا شکل اور ان کی شکل بری برابر مل رہے ہیں تو ہم بوروس ہر جی سلام میں لے کے ہر گھری ان کو دیکھتے رہتے ہیں اب کم سے کم ہم رہے ماما کے شکل کے کوئی تو ہیں آئی امری ایک سوال ہے ان کی نقصہ تو بہت نسکہ سب لکھ لکھے ہم دائی میں رکھیں ہیں جی تو ان کا شرکہ ہم منگائے تھے ان سے آرداز بوتل منگائے دی ہمارے پہنجے کو ہماری ساتھ کو ہماری بہین کو ڈائیویٹیز کے لئے سگر کے لئے دیئے تو ہم سب کو ان کو فائدہ ہوا وہ بہت بہت سکری آدھا کرنے کے لئے ہم کو بول رہے ہیں کہ بات کر آؤ بات کرو ہم کہ وہ ابھی دبائی میں ہیں ساعتہ ہم ساتھ تکر نہیں پاتے ہیں ہم سب ان کے سینئر دوکٹر سے بات کرتے ہیں آئی ایک سوال ہے جی آج پا میں نے اسے چل رہا ہے تو ان کی بار بار کتاب میں سب سے سکترہ بہت زیادہ میں نے دلوری نہیں بھی کی جا رہی تھی ابھی دلوری بھی ہے تو بھی کی جا رہی تھی ہم راہے مسلا میں دعا سب دیکھے تھے آری بھائی کے جو آتا ہے راہے مسلا اس میں بھی دیکھے تھے ہم بولے دعا اور اس کے لئے نسکہ بتا دیئے اور اسے جائتون کا نمک بھی ہم مگائے ہیں جائتون کے سرکے کے ساتھ ملا کے دیں یا حکیم صاحب منہ الگ سے کنگونے بانے میں دیں ٹھیک جو تین سوال آپ کو اوپر والا اتنا حیاء اتنا عمر دے کہ ہم لوگ لاکھوں کرونے جتنے آپ لوگ کے اتنے ہیں سب کے عمر آپ کو لگ جائے کہ آپ ایسی ہم لوگ کو ہر طریقے کی دوائی ان اس کا بتاتے رہے ہیں بس یہ ہی ہماری انتجا گجاری سے کہ آپ کے دوائی سے ہم بہت جن کو اور اس نے بہت جن کو بتا کے اب آپ سنیے چاہیں تو نوٹ کر لیں حکیم صاحب کی رہنمائی کیا فرما رہے ہیں جی حکیم صاحب ان کی بچی کا جو مسئلہ ہے آٹھوہ مہینہ حمل سے ہیں پریشانی آپ نے سن لی پہلے تو بہت محترم ہیں آپ کے لیے کیا الفاظ ہم کہیں کہ آپ کی محبت کا کچھ تو پاسنگ کچھ تو پاسنگ ہم دے سکے نہیں دے سکتے صرف میں ہوں جس کے لیے میرے ویورز تحجد میں دعائیں کرتے ہیں صدقات دیتے ہیں میں جانتا ہوں میں اس لائق نہیں ہوں آپ کی محبت بہت زیادہ ہے بچی کو روزانہ دس گرام اچھا قسم کا گڑھ اگر پرانا ہو تو بہت اچھا نہیں تو نیا بھی لے سکتے ہیں کھلا دیے کریے پورے دن میں ایک بار دس گرام گر انشاءاللہ بہت پائدہ ان کو ہوگا اور یہ بیماری بھی جاتی رہے گی اور صحیح وقت میں ان کی نارمل ڈیلیوری کی بھی آپ امید رکھ سکتے ہیں بہت شکریہ ہمارے ساتھ جھوڑنے کے لیے اور شاید وقت کم ہوگا اس لیے میں بہت لمبی بات نہیں کر پاؤں گا آپ بہت بہت جزا کرنا دو سوالات شبانہ صاحبہ کے محفوظ ہیں ان کے پاپا کے لئے انہوں نے بتایا کہ ریڑ کی ہڈی متاثر ہو گئی ہے ایک ڈسک دوسرے ڈسک پر جو ہے وہ چڑ گیا ہے تو اس کے لیے کیا کریں دوسرا ان کا جو مسئلہ ہے ایک تو ان کو دسکے کی پریشانی ہے دوسرے لور ابڈومن میں ان کو سوجن ہے یہ شبانہ صاحبہ کا ذاتی مسئلہ ہے شبانہ آپ کے مسئلے میں گوند چلغوزہ ایک چھٹکی رو جانا ایک بار یا دو بار کھانا ہے یہ جو سوڈا ہے ایک چھٹکی سوڈے کے پانی میں ملا کر اس پانی سے کھانا ہے دن بھر میں ایک بار یا دو بار انشاءاللہ آپ کو نفع ممکن ہے والد کے لیے وہی گوند سیاہ آپ دیں اور دو بار دیں آدھا آدھا گرام دیں اور اصلی دیں نقلی بہت ملتا ہے اور بس ایک اور التماس کہ آپ کے گھر میں ویسٹن ٹوائلٹ کرسی والا شو چال ہے یعنی بیت الخلا ہونا چاہیے آپ کے والد جیسے عمر کے اور ضعیف لوگوں کے لیے انشاءاللہ ان کو بھی نفع ممکن ہے کنڈھاٹک سے بہن نے اپنے شوہر کے بارے میں دریافت کیا تھا حکیم صاحب وچوراً وہ صفوف جاب بتاتے ہیں چھے چیزوں کا مرقب جو ہے اسے کس طرح استعمال کرنا ہے وہ خالی صفوف کے طور پر اسے کھا لینا چاہے تو ممکن ہے پانی میں ڈال کر پینا چاہے یا نمک زیتون جس چیز میں بھی آپ نے ان کو تجویز کیا تھا اس طرح وہ کھانا چاہے تو بہتر ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے پتا ہے کہ وہ پس کہیں پر ان کو جم گیا ہے شاید ناخن ریموف کیا تھا یا کاتا تھا تو وہاں پر ہو گیا ہے بہرحال جسم کے کسی حصے پر پس جمع ہو گیا ہے اسے ہٹانے کا طریقہ کیا ہے پس اگر جم گیا ہے تو یہ نسخہ تو آپ اسی طرح لیں جس طرح میں بتاتا ہوں ایک چھٹکی نمک زیتون دو گلاس پانی میں ملا کر اور یہ چھے چیزوں کا صفوف ایک چمچ کھا کر یہ پانی پی لیں دن میں ایک بار یا دو بار اور کسی بھی پس کو خوش کرنا ہو یا کسی گاٹ کو خوش کرنا ہو تو گون چل گوزہ ایک چھٹکی روزانہ کھانے کا جو سوڑا آتا ہے ایک چھٹکی دو گلاس پانی ملا لیں اس سے آپ روزانہ ایک خوراک لے لیا کریں ضرورت پڑھنے پر دو خوراک بھی لی جا سکتی ہے لیکن ایک چھٹکی سے زیادہ نہ لیں کیونکہ گون چل گوزہ دنیا کے تیز ترین گون میں سے ہے جو مستقل تیزی سے فائدہ کرتا ہے سلاح الدین صاحب ایم پی سے جی بھائے سوال بتائیے السلام علیکم وآلیکم السلام سلام علیکم وآلیکم السلام علیکم وآلیکم اگر ساتھ بھلا یہ ہمارا ایک میمان آئے ان کے بچے کام آمولا دکھا سل دی جیے سلام علیکم اللہ علیہ وسلم ہمیں ان سے بات کر رہے ہیں جی بتائیے کیا سوال ہے جی آدھا فرمائیے بہن میں پریٹی جی بول رہی ہے جی پریٹی استقبال ہے خوش آمدید بتائیے میرے کو تو میڈم بیس سال سے ہستما کا پروبلم ہے اور ابھی سردی جکام زیادہ ہوتا تھا ابھی تو ناک کے ہڈی بڑھ گئی بولی ڈاکٹر ابھی میرا ماجرم آرکر کھار ہی ہے نیسرا ڈبا چالو ہے مزید کیا کریں یہ حکیم صاحب بتائیں گے جی حکیم صاحب جو دیکھیں بیس سال سے استما ہے تو وہ معمولی استما نہیں ہو سکتا اور ایسے لوگوں کو کافی دیر سے فائدہ ہو سکتا ہے اور اگر آپ اسٹیورائیڈ استعمال کرتے ہیں تو آپ پر بہت دیر سے فائدہ ہوگا نارمل مریضوں کو بھی پانچ سے مہینے لگتے ہیں ابھی آپ دوسرا مہینہ ہی چل رہا ہوگا یا تیسرا تو پانچ سے مہینے تو نارمل لوگ لے سکتے ہیں آپ کو ایک سال بھی لگ سکتا ہے اپنی ڈاکٹر کی دواؤں کے ساتھ یہ کھایا کریں اور کھٹی چیزیں بلکل بند کر دیں پکوان سے مدد بھی ضرور مانگیں اور گرم پانی پانچ بار کم اسکم پیا کریں تھنڈی اور کھٹی چیزیں کو ترک کر دیں تب آپ کو دھیرے دھیرے فائدہ ہونا ممکن ہے ایک منٹ سے بھی کم کا وقت ہے حکیم صاحب بچے کے سینے پر بلغم جم گیا ہے کیسے دور کریں ماجون آر کیر صبح نہار وہ رات کو سوتے بات گرم پانی سے دیں اگر بچہ بارہ سال سے زیادہ کا ہے تو ایک چمچ اور اس سے کم کا ہے تو آدھا آدھا چمچ دیں اور کھٹی اور ایسی چیزیں جو بادی ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیں اپنے ڈاکٹروں کا علاج بھی ضرور کریں اور یہ ماجون لگتا چار پانچ مہینے دیں تو اس مرض سے نجات ممکن ہے بہت شکریہ حکیم صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ درازی عمرتہ کریں انشاءاللہ کل پھر ملیں گے تمام ناظرین کی سے بھی اجازت لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی